نمشکار دوستو این ویلکم ٹو جی چلز ابھی ابھی گبر نے لائبریری میں مجھے ریپورٹ دکھائی جسے دیکھ کر میں خود حیران ہوں گبر کا کہنا تھا کہ آخر ستر پاکستانی ایک ساتھ دلی کے ایک ہی ہوتل میں کیسے گز گئے وہ بھی چناو کے ماحول میں کیا یہ سب ہی مل کر کوئی بڑا کانڈ کرنے والے ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہاں پر پیرا ملٹری فورس کو تینات کیوں نہیں کیا گیا ہے پہلی نظر میں ہم تو اس ریپورٹ پر یقین بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ خبر امر اجالہ کے دوارہ دی گئی ہے اسی لئے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا چناو کے اس کڑائی میں اگر ان پاکستانیوں کا اوپائی نہیں کیا گیا تو پھر یہ لوگ سب ہا چناو کو بھی پرحاوت کر سکتے ہیں پاکستان سے جڑے ہر ایک خوفیا خبر پر گبر بہت سترک رہتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ سب کچھ برا برا ہو رہا ہے اس کے ہی دیش میں اس کے آتنکوادی مارے جا رہے ہیں جو کبھی بھارت کے خلاف بم دھماکہ کیا کرتے تھے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان دوارہ چناو کے سامے بھارت کے اندر کچھ بڑا کاردامہ کیا گیا گبر نے آگے کہا کہ جب سے موڈی پاور میں آئے ہیں تب سے پاکستان کے آنسو رک نہیں رہے مسئیبت بڑھتی جا رہی ہے موڈی نے پاکستان کا پیٹ کھالی کر دیا ہے اور بدن سے پجامہ بھی چھین لیا ہے ایسے میں وہ بھارت سے ید تو چھوڑو دھمکی دینا بھی بھول گیا ہے پاکستان کے پاس کھانے کے لیے ایک ہی روٹی بچی ہے جس کا نام آئے میف ہے اور اوڑنے کے لیے ایک ہی چادر بچا ہے جس کا نام چین ہے لیکن موڈی کے پرکوپ کے کارن اب یہ دونوں بھی سرینڈر کرنے لگے ہیں جب تک افغانستان میں ید چلتا رہا اور بھارت میں بم دھماکے ہوتے رہے تب تک پاکستانی سینہ کو فنڈنگ ملتی رہی لیکن اب دونوں سماپت ہو گیا ہے اسی کارن پاکستان کے برے دن شروع ہو گئے ہیں دلی ہوتل میں ستر پاکستانیوں کے گھسنے کی خبر کی گمبیرتا کو سمجھتے ہوئے ہم دونوں نے مل کر چھاند بین شروع کر دی جس کے بعد ہمیں انڈیا نیوز نیشنل جو کی ایک ویریفائیڈ یوٹیوب چینل ہے اس پر کچھ اہم جانکاری ہاتھ لگی ہے انڈیا نیوز کے ایک ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ دلی پولیس کے اڑے ہوش ستر پاکستانیوں نے اگلا سچ واقعی میں یہ دلی پولیس کے ہوش اڑانے والی خبر ہے آخر ایک ساتھ اتنی بھاری ماترہ میں پاکستانی ہمارے دیش میں کیسے گھس سکتے ہیں اس کے پیچھے کا اصلی مقصد کیا ہے کیا یہ سبھی آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں خطرے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے اس ہوتل کے باہر نہ کیول دلی پولیس بلکہ بھارت سرکار کے آدیش پر پیرا ملٹری فورس کو بھی تنات کیا گیا ہے پہاڑ گنج کے اس ہوتل میں سیکیورٹی بے حد ہائی لیول پر بڑھا دی گئی ہے کسی بھی ویکتی کے اس ہوتل میں گھسنے اور نکلنے پہلے بے حد باریکی سے چیکنگ ہو رہی ہے اگر ان سبھی کا سمبند حافظ سعید یا داؤد ابراہیم جیسے آتنکوادیوں سے ہوگا تو یہ بکس سے نہیں جائیں گے لیکن ان سبھی ستر ناغریکوں کو تیہاڑ جیل میں ڈالا جائے گا اور پھر بعد میں بھارت کے اندر گھسنے کے آروپ میں ان کا کام تمام بھی کیا جا سکتا ہے موڈی سرکار چناؤ کے سمیں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی ہم سبھی نے دیکھا تھا کہ دوہزار انیس چناؤ میں کیسے پلواما حملہ کیا گیا تھا جس میں ہمارے چالیس سے زیادہ جوان شہید ہو گئے تھے جس کے بعد عبی نندن صاحب کو بھاری تکلیف جھیلنی پڑی لیکن کچھ ہی گھنٹے میں ونگ کمانڈر نے پاکستانی جنرل کو گھٹنے پر لا دیا تھا لیکن اس بار کے چناؤ میں کوئی ایسی گلتی نہ ہو اس کے لیے سرکشہ ویوستہ بہت مجبوط کر دی گئی ہے امرو جالا کے دوارہ بتایا گیا کہ 26 اپریل کی اس رات بھڑکمپ مج گیا تھا جب خوفیا ایجنسی کو سوچنا ملی تھی کہ پہاڑ گنج ستھت ٹوڈے انٹرنیشنل ہوتل میں 60 سے 70 پاکستانی رکے ہوئے ہیں اس ریپورٹ پر میرے دوست گببر کا کہنا تھا کہ کیا یہ سبھی پاکستانی پہاڑ گنج میں کوئی اورکیسٹرہ یا ناج دیکھنا آئے تھے یا پھر الیکشن کمیشن کو اپنے انگلیوں پر نچانے آئے تھے تاکہ موڈی کو ستہ سے ہٹائے جا سکے اس سوچنا کے بعد سرکشہ ایجنسیاں ایلرٹ ہو گئی پورے ہوتل کے سامنے اور چاروں طرف بھاری سنکھیا میں پولیس بل اور پیرا ملٹری فورسز کو تینات کیا گیا شروعاتی جانچ میں کچھ سندگت گتی ویدیوں بھی سامنے پائی گئی جس کے بعد اور بھی جیادہ طاقتور فورسز کو بلائے گیا تاکہ اگر پاکستانی قائدے سے بات نہیں سمجھتے تو پھر انہیں ان کی بھاشا میں ہی سمجھائے جا سکے بھارت پاکستان کے گھر مر گھس کر مار رہا ہے ایسا عروب پاکستان دورہ لگایا گیا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے بھارت سرکار بہت سطرک ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ پاکستانی ڈیلیگیشن ہے جو نجام الدین درگاہ کے لیے آیا ہوا ہے لیکن آپ ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے یہ سب ہی آئی ایس آئی ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں اس بار بھلے ہی یہ دلی کے حضرت نے جام الدین درگاہ میں آئے ہوں لیکن اس سے پہلے کئی بار یہ لوگ دلی میں بڑے بڑے دھماکے کر چکے ہیں پارلیمنٹ پر اٹیک ہو چکا ہے یہ لوگ خوفیہ جانگاری جھٹانے میں ماہر ہوتے ہیں اپریل دوہجار بائیس کے ریپورٹ کے انصار منسٹر آف سٹیٹ فور ایکسٹرنل افیرز وی مرلی دھرن نے راج سبہ میں بتایا تھا کہ اپریل دوہجار بائیس کے پہلے پانچ سالوں تک تقریباً سترہ ہزار انڈین پلگریمز پاکستان پہنچے تھے جبکہ اس عفدی میں ماتر اکیس سو پاکستانی پلگریمز بھارت پہنچے تھے پاکستانی لوگ بنا کسی پرمیشن کے بھارتی تیریٹری میں گھستے رہتے ہیں اس کے لئے بڑے بڑے ایویڈنس سے پہلے بھی کئی موقعیں مل چکے ہیں حال ہی میں بھارت نے گودویل جیشچر دکھاتے ہوئے ایک پاکستانی ناغریق کو واپس لوٹا دیا جو گلتی سے بھارتی سیوہ میں گھس گیا تھا لیکن اس خبر پر ہمارا دوست گبر خوش نہیں تھا اس کے علاوہ ابھی ابھی گبر نے مجھے ریپورٹ بتائی کہ انڈین کوشٹ گارڈ نے ایک پاکستانی بوٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس میں تقریباً چھے سو کروڑ سے جابا کا ڈرکس لدا ہوا تھا پوربندر میں اس کی چانبین کی جا رہی ہے اس کے تحت کئی کرو میمبرز کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے اسی طرح کا ناجائج اور illegal activity کر کے پاکستان دھن کما رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ویاپار کے صحیح راستے نہیں بچے ہیں آتنکواد کی کھیتی کرنے والا پاکستان تباہ ہو چکا ہے اس سے کچھ دن پہلے چین سے پاکستان جا رہے ہیں سندگ نیوکلئر کارگو کو بھارت نے سیز کر لیا تھا اس گرفتاری سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کا confidence بہت ہائی ہے اس کے بعد پاکستان دورہ بھارت کے اس ایکشن کے خلاف protest کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ بھارت international water law کا اولنگن کر رہا ہے یہ لیکچر پاکستان کو سب سے پہلے چین کے سامنے دینے چاہیے جو ساؤتھ چائنہ سی میں فلیپینز کے ساتھ ساتھ کئی دیشوں کا water law اولنگن کر رہا ہے اس وقت پاکستان باکھلایا ہوا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے گریبی دور کرنے کے لئے کیا کیا جائے پاکستان کے اندر گھس کر آتنکوادیوں کو مار رہی ہے جب سے موڈی جی نے کشمیر ایشو کو سالو کر دیا ہے اس کے بعد اب پاکستان نئے نئے آروپ لگا رہا ہے تاکہ بھارت کو یونائٹیڈ نیشنز میں گھیرا جا سکے اس طرح کے گمبیر آروپ لگا کر پاکستان بھارت پر دباؤ بنانا چاہتا ہے تاکہ بھارت اس کے ساتھ ویاپار شروع کر سکے لیکن اس طرح کے بے بنیاد آروپوں میں موڈی سرکار نے کینیڈا اور امریکا کو بھی سیریسلی نہیں لیا تو پھر پاکستان تو ویسے بھی دنیا بھول چکی ہے اس پر گبر کا کہنا ہے کہ پاکستان چاہے کتنا بھی بھونک لے اب بھارت اس کے کسی بھی مدے کو یونائٹیڈ نیشنز میں نہیں لے جائے گا پاکستان اس وقت بے چین ہے وہ بھارت سے مدد پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اس نے صاف طور پر دیکھا ہے کہ کیسے بھارت سے مدد پا کر بانگلہ دیش ترقی کر رہا ہے جبکہ شریلنکہ چین کے چکر میں ڈوب گیا تھا پاکستان کو بھی ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں چین کے جال میں پھس کر یہ دیش اگلے سو سالوں کے لیے کہیں بکنا جائے بانگلہ دیش کی آرثیت ترقی دیکھ کر پاکستانی پردھانمتری شہبہ شریف خود پہ شرمند کی محسوس کر رہے ہیں اس پر گبر کا کہنا ہے کہ اس وقت انہیں صحیح ایکشن لیتے ہوئے چین کے ساتھ ناتا توڑنا چاہیے بھارت کو پیوں کے واپس کرنا چاہیے اور باتچیت آگے بڑھانی چاہیے پاکستانی بزنس کمیونٹی نے کھل کر شہبہ شریف کو سجھاو دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ویاپار کے لیے باتچیت شروع کی جائے لیکن پاکستان کی سینہ کافی حد تک چین کے چنگل میں پھس چکی ہے کیا پھر یوں کہیں کہ چین بھی آسانی سے پاکستان کو چھوڑنے والا نہیں ہے اس پر گببر کا کہنا ہے کہ کتے کی پوچھ میں کتنا بھی تیل لگا لو وہ سیدھی نہیں ہوگی وہی حال پاکستانی سینہ کا ہے جو بھارت سے دشمنی مول لے کر دنیا بھر سے فنڈی لیتا ہے اس طرح سے وہ چین کا چمچا گری بھی کرتا ہے لیکن فوکٹ میں پاکستانی لوگ مارے جاتے ہیں اور جلد ہی پورا کا پورا پاکستان چین کی کورو نہیں بن سکتا ہے اس پوری ریپورٹ پر آپ اپنی رائے ہمیں ریچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں دھنیواد جائے ہند